نارائنگڑ کے مین بازار میں برسات کے چلتے ایک پرانی امارت گر گئی اس سے کوئی جانی مالی نقصان تو نہیں ہوا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ امارت دن کے سمیں گرتی تو بڑا حاصل ہو سکتا تھا لوگوں کے انصار یہ امارت تقریباً سو سال پرانی تھی اور اس امارت کو گرانے کے لیے نگر پالکا نے مکان مالک کے نام نوٹس بھی لگایا تھا لیکن یہ امارت جو کی تیو کھڑی رہی لیکن برسات کے چلتے یہ گر گئی اس کا نوٹس بھی لگا تھا نوٹس دکاندار نے پھار دیا جانا کے لیکن ان کوئی بھی انفرمیشن دی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تمہاتی وڑے نوٹس چپکا کے گئے تھے اس کے بعد اس کو نوٹس جو ہے دکاندار نے پھار دیا اور وہ چکنجک پلندر ہے دکاندار کی ویسے یہ ایک بیلڈنگ کری ہے تو اب مالک کون ہے ویسے انگرہ بھی مالک تو پھرینز وہ ہے زادی اکمار تو اب آج جو بیلڈنگ کے لیے کوئی نقصان تو نہیں آیا ابھی کسی کیا ابھی نقصان کوئی نہیں ہو نقصان یہ ہوئی ہے جی میٹرہ سارے میٹر کھراب جو بڑے بڑے ہائی میں بھی لے گئے میٹر سارے دیڈڈ گئے پرلی پھلٹنگ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ روار گرگی تو پھلٹنگ کو نقصان ہو سکتا ہے آج جی آج جی آج جی آج جی آگے کھرانی ہے ڈیمانڈ ہماری دیمانڈ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی کروایا جائے نہیں تو دوسروں کو بھی نقصان کر دے گی میٹی کو ایس جیم کا ٹیلی فون بند آیا ہے ابھی تک اٹھایا ہے نہیں ایس جیمیل ٹیلی فون آٹھ نمبر باکٹی کا ٹیلی فون کو کوئی پتا نہیں ہے باکٹی کا ٹیلی موسیقی موسیقی